صدر زرداری کو آیان علی کی خاص مبارک بات صدر مملکت سے بے انتہا پیار کا اظہار ماضی میں منی لانڈرنگ کیس کے باعث تنازوات کا شکار رہنے والی پاکستانی موڈل آیان علی نے آصف زرداری کو دوسری بار صدر مملکت منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکسپر موڈل نے ماضی میں جیو نیوز کے مارننگ شو جیو شانسے میں دیئے گئے ایک انٹرویو کا کلپ شیئر کیا انہوں نے انٹرویو کلپ شیئر کرتے ہوئے دوسری بار پاکستان کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے پی 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 کے شریک چیئرمن کو گوڈ مارننگ کہہ کر نیک خواہشات کا اظہار کیا آیان علی کی جانب سے شیئر کردہ اس ویڈیو کلپ میں انہیں جیو نیوز کے ماضی کے مارننگ شو میں بطور مہمان شریک دیکھا جا سکتا ہے جس کی میزبانی ادھکار شان کر رہے ہیں مسکورہ پروگرام میں ریپٹ فائر راؤن کے دوران میزبان آصف زرداری کا نام لیتے ہیں اور موڈل کے ان کے بارے میں خیالات جاننا چاہتے ہیں میزبان کے سوال کے جواب میں انہوں نے انتہائی احترام سے صدر زرداری کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ مملکت کے سربراں ہیں اور ہمارے صدر ہیں ہم سب کو ان سے بے انتہا پیار ہے اس پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے اپنی بات کو ایک بار پھر دوہراتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری ایک بار پھر صدر مملکت بن گئے ہیں اور ہمیں ان سے بے حد پیار ہے انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مارننگ مسٹر صدر پاکستان نئی شروعات کرنے پر گوڈ لگ اور بلکل کیسے بھول سکتے ہیں قابل احترام آصف علی زرداری ایک بار پھر صدر مملکت بن گئے ہیں اور ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں سو فیصد ہم کرتے ہیں واضح رہے کہ موڈل آیان علی کو چودہ مارچ دوہزار پندرہ کو اسلام آباد ہائے کورٹ کے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پچاس لاکھ ڈالر سے زائد یو اے ای اسمگل کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا تھا اس کیس کے سلسلے میں موڈل چار ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی ان پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام تھا منی لانڈرنگ کیس میں دو سال تک ایان علی عدالت میں پیش ہوتی رہی تاہم دوہزار سترہ میں ملک کی آلہ ترین عدالت نے ایان علی کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ای سی ایل سے نکال کر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی دوبائی جانے کے بعد سے وہ عدالت کی سماعتوں میں غیر حاصل رہی جس ایکسائز ان ٹیکسیشن کی عدالت نے انہیں کرنسی سمگلنگ کیس میں اشتہاری مجرم قرار دیا تھا بعد ازاں دوہنزار بیس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کیس جیت لیا